یاد رکھئے مسجدوں کو گناہ آپ آباد نہیں رکھیں گے میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تنازہ بن سکتا ہے یا آپ میڈیا اٹھا سکتا ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے حسن الدین اوہیس دی کا جانام آتا وہاں پر تنازہ ہوتا ہے آج کل تو اب تو ایسا ہو گیا کہ ایک بابا ہے بہت بڑے بابا ہیں جو ٹوٹ پیس بیشتی ہیں اور کیا ہے منجنگ بیشتی ہیں سانس لینے کا طریقہ سکاتی ہیں وہ کہیں پر منتر پڑ رہے تھے اپنے آپ کو گرہمن ضاہر کر رہے تھے اور کرتے کرتے انہوں نے بول دیا کہ میں یہ OBC والے پھلا ایسے ہیں ان کو بھی بول دیا جب میڈیا نے یہ بزنسمن بابا کو پکڑا تو انہوں نے بلنے میں OBC کو نہیں بولا میں OBC کو بولتا تو یہ چلتا ہے یہ اس سے کوئی فکر نہیں ہے مگر آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مزیدوں کی بازت کریے موجودہ دور میں جو حکمران ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مسجدوں کو غیر آباد کر دیا جائے مسجدوں کی اہمیت کو کم کر کر دیا جائے مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے اس لئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسجدوں کی بازت کریں اور خدرت ہمارا آپ سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ تم ایک مسجد کو پھوٹ چکے وہ تمہاری غفلت کی وجہ سے ہوا تھا اگر آپ پوچھ کے نہ ہوں نہیں لیں گے تو پھر یہ تمام جو لوگ آج اقتدار کی کرسیوں پر پیٹنے والے ہیں ظالم لوگ ہیں یہ ہماری مسجدوں پر دلچائیوی نظروں سے دیکھ رہے ہیں وہ جانت ہیں کہ مسلمان کو مسجد سے دور کر دو پھر یہ نہتہ ہو جائے گا اس لئے بہت ضروری ہے میرے عزیز دوستوں اور موجوانوں اور ماباب اکیلے مت جائیے مسجد کو اپنی اولاد کو ساتھ دے کر جائیں صرف جمعہ کے جن نہیں بلکہ ہر وقت ہی نماز مسجدوں میں ادا کریے اپنے مسجدوں کو آباد رکھئے دین اسلام پر پخر کریے قرآن اور سنت پر عمل کریے اپنے اعتلافات کو بازو رکھئے یہ وقت ان طافتوں سے مقابلہ ہم کر رہے ہیں جو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہیں اس ملک سے جو ہماری مسجدوں سے اداوں کو ختم کر رہے ہیں جو ہم کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت مگر آپ اور ہم بلکر پڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی اللہ کی مدد آئے گی موسیقی